اسلام علیکم ناظرین سیف سیری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان طاہرہ علیہ رانہ ناظرین خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب پولس کی جانب سے جنڈر بیس وائلن سیل موجود ہے جہاں پر خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے یہ سیل کس قسم کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے اور کس قسم کی قانونی مدد فراہم کی جاتی ہے آئیے جانتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فوکل پرسن جی بی وی سیل انسپیکٹر فیزازم جی بی وی سیل کیا ہے اور اس میں کس قسم کے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں بیسیکلی جی بی وی ستینڈ فور جنڈر بیس وائلنس سیلز اور جنڈر سیلز میں ہمارے پاس ریپ گینگ ریپ مائنر ریپ اور اٹیمٹ ٹو ریپ کے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں ریپ کا انسیڈن ہو جائے تو یہ سیل اپنی برکنگ کس طرح سے سٹارٹ کرتا ہے جیسے ہمارے پاس اگر ون فائف کی کوئی کال پہنچتی ہے ریپ کی تو ہماری جی بی وی ٹیم جو ہے وہ فوری طور پہ کرائم سین پر پہنچتی ہے اور وہاں پہنچ کے فرینزک کی ٹیم کے ساتھ جو ہے مل کے ایویڈنس کولیکٹ کرتی ہے ہماری کرائم سین یونٹ کی ٹیم بھی وہیں موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وکٹم کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور اس کو میڈی کو لیگر کروایا جاتا ہے کسی بھی تھانے میں جب بھی کوئی ریپ کی ایویڈ درج ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ پھر کنسرن جو ہے جی بی وی سٹیشن میں پہنچا ہی جاتی ہے اور پھر اس کی فرد انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے کیا وکٹم کو کوئی سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ بھی پروائیٹ کی جاتی ہے ہمارے کچھ انجیوز کے ساتھ ہیں مویو سائن ہوئے ہیں جو کہ وکٹم کو سائیکلوجیکل ایڈ پروائیٹ کر رہے ہیں کیا وکٹم کو لیگل ایڈ بھی پروائیٹ کی جاتی ہے جی بلکل جو وکٹم جو ہیں اپنے کیسز کو جو فائیٹ نہیں کر سکتے ہیں جن کو کسی لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا ایک انجیو کے ساتھ جن کے پاس پول آف لائیر موجود ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا ایم ایو سائن ہو چکا ہے اور وہ ہمارے وکٹم کو جو ہے بلکل فری آف کوسٹ ہر قسم کی لیگل ایڈ پروائیٹ کرتے ہیں لاہور میں کتنے جنڈر بیس وائلنس سیل اس وقت کام کر رہے ہیں دیکھیں لاہور میں اس وقت ہماری چھے ڈوینس ہیں اور ہر ڈوین میں ہمارا ایک جنڈر سیل موجود ہے اور ہر جنڈر سیل میں ہماری جو انچارج ہیں وہ خاتون آفیسر موجود ہیں ریپ کیس کی کیا سزا ہے یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے لیکن ریپ کیس کی زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ سزا موت تک ہے مسفیزہ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ